میں ابھی موجود ہوں جامپور حرند کے مقام پہ یہ وہ پہاڑ ہیں جو ایک سائٹ سے بلوچستان اور دوسری سائٹ سے فورٹ منرو کو واپس میں ملاتے ہیں اس جگہ پہ ایک بزرگ ہستی کی قبر بھی موجود ہے جو کہ بلکل پہاڑوں کے درمیان ہے اور اس کو پتھروں سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے یہاں کے لوگ خانہ بدوش ہیں ایک سائٹ سے بلوچستان کو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسری طرف سے فورٹ منرو کو دیکھا جا سکتا ہے ان پہاڑوں سے نیچے اتنے تو بہت تیز بہتا پانی آپ کو نظر آئے گا جو کہ بلکل ہی خوشک اور سیمنٹ کے پہاڑوں سے اپنے آپ کو کبر کیے ہوئے ہیں یہ پانی بہت تیز بہ رہا ہے اور آپ دیکھیں پیچھے تو یہ دریائے سندھ کی ایک ناڑ ہے جہاں سے پانی نیچے کو بہ رہا ہے اور یہاں کے لوگ اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں اسی میں اپنی مچھلیاں جانور اور خود بھی اسی کا پانی ہی استعمال کرتے ہیں یہاں سے میں نیچے کو جاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوں اور یہ پہاڑوں پر چلنے کی جگہ نہیں ہے پانی بہت تیز ہے اور ہوا کا فلو بھی بہت زیادہ ہے اب میں آگے کو موف کر چکا ہوں اور یہ وہ ایریا ہے جہاں کے پانی آگے کھڑا ہو گیا ہے اس کے اندر مچھلیاں بھی موجود ہیں یہی وہ پانی ہے جس کو یہاں کے لوگ پیتے بھی ہیں اپنے جانور کو بھی پلاتے ہیں اور اس میں مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں یہ ایک بہت خوشک ڈرائے ایریا ہے ان پہاڑوں کے اوپر کوئی گانس پوس نہیں ہے کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جن کے اندر یہاں کے جانور جو ہیں اپنا کھانا پینا تلاش کرتے ہیں یہ بہت ہارڈ ایریا ہے جہاں پہ کچھ دیر گزاننا بھی مہت مشکل تھا ایزا ٹریبلر میں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا اور یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگی اس جگہ پہ ایک فورٹ بھی موجود تھا جس کو ہرند فورٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اب یہاں پہ کوئی فورٹ تو موجود نہیں ہے صرف ریت کے ٹیلے ہیں لیکن ان کی کچھ تصویرات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن ان کی کچھ تصویر کرتے ہیں